آگے بڑھتے ہیں میٹھا میٹھا گپ گپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ کہاوت کانگریس پر بلکل پھٹ بیٹھ رہی ہے ابھی کیونکہ جہاں چناؤں میں کانگریس نے جیت حاصل کی وہاں کبھی ایوی ایم پر سوال کھلے نہیں کیے گئے سوال کوئی سوال نہیں جہاں جیت گئے اور اس بار تو نتیجوں کے پہلے ہی کانگریس نے ایوی ایم کا مددہ اٹھا لیا ہے تو بی جے پی نے بھی جم کر پلٹوا کر دیا مدھے پردیش کی بات کریں تو بی جے پی پردیش ادھاکش وی ڈی شرما نے نشانہ سادہ ہے دگوڑے سنگھ پر دگوڑے سنگھ کو جائچند اور بنتہ دھار کا نام دے دیا ریپورٹ دیکھیں مسٹر بنتہ دھار کا دگوڑے سنگھ پر ٹانگ لگا کر کئی چناؤں جیت چکی بی جے پی اس لوگ سبح چناؤں میں بھی اسی رن نیتی پر کام کرے ہی ہے اور پارٹی نیتاؤں کے نشانے پر دگگی راجہ ہی ہیں بنتہ دھار کے بعد اب بی جے پی پردیش ادھاکش وی ڈی شرما نے انہیں جائچند قرار دے دیا وجہ اتنی تھی کہ دگوڑے سنگھ نے ای بی ایم پر سوال جو اٹھائیں اور بالٹ پیپر سے چناؤں کرانے کی وقالت کی تھی وی ڈی شرما بھڑکے اور کہہ دیا کہ ہار سے پہلے ہی بہانے کھوچ رہے ہیں دیش کے جائچندوں کی بھومکہ میں سب سے بڑا نام دگوڑے سنگھ ہے اس دیش کے اندر پرچند ہار کی در سے جمانے جب تہنے کی ڈر سے دگوڑے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جنتہ چاہتی ہے کہ ای بی ایم سے نہیں بیلٹ پیپر سے بڑڈ لے تم چناؤ آئے ہوگا کیا بھئی وہیں کانگرس پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری نے سردگوڑے سنگھ کی رائے بتایا اور کہا کہ ہمیں لوگتنطر پر پورا بھروسہ ہے آپ کو دگوڑے سنگھ کا وہ بیان بھی سناتے ہیں جس میں انہوں نے بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانی کی اپنی رن نیتی بتائی تھی بیلٹ پیپر سے چناؤ کرانا چاہتے ہیں کہ مشین سے چناؤ کرانے والے ہاتھ اٹھاؤ اس کا تحرکہ یہ ہے کہ چار سو میدوار کھڑے ہو راجگر لوگ سبا سیٹ پر تو بیلٹ پیپر آ جائے گا دگوڑے سنگھ تیتیس سال بعد اپنی پرمپراغت سیٹ راجگر سے چناؤ ہی میدان میں ہے ایسے میں بیجے پی کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی ہار کا ڈر ستا رہا ہے اسی لیے وہ جنتہ کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں اور نئے نئے بیان دے رہے ہیں بیورو رپورٹ دستاز تو صرف دگوڑے سنگھ ہی نہیں ہے بلکہ پوری کانگریس پارٹی ای وی ایم اور بیلٹ پیپر کا مددہ اٹھا رہی ہے